السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو سی ڈی آئی ہوتی ہے بائیٹ کی سنگل گریپ والی اور ڈبل گریپ والی اور اس کے گریپ جو ہوتی ہے ان کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے آج پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کو بتانا ہے تو دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی جلدی مل سکیں تو دوستو یہ اس کی ڈبل گریپ والی سی ڈی آئی کی گریپ ہے اور یہ سنگل گریپ ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہوتی ہے یہ دو ہوتے ہیں اس لیے اس کو ڈبل گریپ کہا جاتا ہے اس کو سنگل گریپ والی کہا جاتا ہے یہ بائیک چینہ میں یوز ہوتی ہے اور یہ انڈا سی ڈی سی ڈی سیونٹی بائیک میں یوز ہوتی ہے جو کہ ڈبل گریپ والی ہوتی ہے جو سنگل گریپ والی ہے یہ ہوتی ہے چینہ بائیک میں ٹھیک ہے تو ان میں سی ڈی آئی بھی دو قسم کی ہوتی ہے یہ ایک سنگل گریپ والی سی ڈی آئی ہے یہ یوز ہوتی ہے چینہ بائیک میں ٹھیک ہے یہ انڈا سی ڈی سیونٹی میں نہیں لگ سکتی اور یہ جو ہے یہ یوز ہوتی ہے ہنڈا سی ڈی سیونٹی میں یہ چینہ والے بائیک میں یوز نہیں ہو سکتی جب تک اس کی گریپ چینج نہ کی جائے تو اب بات کرتے ہیں ان کی وائرنگ کی اور یہ ان کی وائرنگ ہوتی ہے دونوں گریپوں کی وائرنگ سیم ہوتی ہے دوستو کوئی بھی اس کے اندر چینجنگ نہیں ہوتی لیکن گریپ کا صرف فرق ہوتا ہے اور سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ کوائل کرنگے سے کرنگے لیتی ہے اور کوائل کرنے سے کرنٹ لے کرنٹ کو انکریز کرتی ہے انکریز کر کے آگے جو ہے باڈی کوائل کو دیتی ہے اور باڈی کوائل سے پھر پلگ تک کرنٹ جاتا ہے اور بائک جو ہے آپ کی سٹارڈ ہو جاتی ہے اس کا بھی سیم وہی کام ہے جو چینہ میں ہے وہ سیڈی سیونٹی میں ہے وہی کام ہے ٹھیک ہے اس کی تو آپ کو آگی ہوگی سمجھ ٹھیک ہے یہ کرنٹ کو انکریز کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے بائک اس کے بعد جی اس کی وائرنگ کی بات کرتے ہیں تو وائرنگ میں یہ ڈبل لپی والی گریپ ہے یہ سنگل لپی والی ہے تو سب سے پہلے ہم سنگل لپی والی اور ڈبل لپی والی دونوں کو کمپیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کو وائر نظر آ رہی ہے یہ ہے بلیک وائر ہے اس کے اوپر وائٹ کلر کی لکیر ہے اس کے اندر بھی ایک وہی وائر ہے اس کے اوپر بھی وائٹ لکیر ہے اور بلیک وائر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں وائر جو ہے بلیک ہے اور وائٹ ان کے اوپر لکی ہے تو یہ ہوتی ہے اگنیشن سوچ کی سوچ کی وائر یہ ہوتی ہے دونوں گریپ میں سیم یہ کام تو یہ جو ہے سوچ کی وائر ہوتی ہے جب بھی آپ کا سوچ کام نہ کر رہا ہو تو آپ نے یہ وائر چیک کرنی ہے اس کی ریڈ بلیک سوری وائٹ بلیک تو یہ وائر جب آپ چیک کریں گے تو ادھر اس کا کرنٹ آنا چاہیے اگر کرنٹ آ رہا تو اس کا مطلب آپ کی یہ یہ میٹر کے اندر بھی سوری ہیڈ لائٹ کے اندر بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کا کرنٹ چیک کر کے ادھر سے کسی نٹ بولڈ کے ساتھ ٹیچ کریں گے تو کرنٹ جو آپ کو پتا چل جگہ کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اس کے بعد جی اس کی بات کرتے ہیں یہ جو ہے سوچ کی وائر ہے اگر آپ کا چابی گھم ہو جاتی تو آپ یہ والی وائر کاٹ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ وائر ہے یہ بھی بلیک کلر کی وائر ہے اور اس کے اوپر جو لائن ہے یہ ریڈ کلر کی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر وائٹ کلر کی تھی اس کے اوپر ریڈ کلر کی ہے اور یہ سنگل لپی والی میں ہے اب ڈبل لپی والی میں بھی اس طرح کی ایک وائر ہوتی ہے یہ دیکھیں جی سیم وہی چیز ہے ٹھیک ہے ریڈ ریڈ اس کے اوپر لائن ہے اور یہ بلیک کلر کی وائر ہے اس کا کام کیا ہے یہ جو ہے کوائل کڑے سے کرنٹ لیتی ہے کوائل کڑے سے جو ڈریک وائر اس طرح کی آ رہی ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی اور کنیکٹ ہوکے یہ سی ڈی آئی کو کرانڈ دیتی ہے ٹھیک ہے اس کا کام صرف اتنے ہی ہے اب بات کرتے ہیں یہ جو ہے یہ جو نیلی وائر ہے اس کے اوپر پیلی لکیر ہے ادھر بھی سیم وہی وائر ہے نیلی وائر اور پیلی لکیر یہ دونوں وائر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیلی وائر ہے اور اس کے اوپر ییلو کلر کی لکیر ہے اور یہ وائر ہوتی ہے صرف پرسل کوائل کے لیے جو پرسل کوائل کا کرانٹ آتا ہے جب پرسل کوائل اور کوائل کڑے کا کرانٹ مکس ہوتا ہے سی ڈی آئی میں آگے تو ایک کرانٹ انکریز ہوتا ہے انکریز ہو کے پھر جو ہے باڈی کوائل ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے وائر صرف پرسل کوائل کے لیے یوز ہوتی ہے یہ بھی کوائل کڑے کی طرف سے آئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ والی وائر جو ہے آپ نے کنیکٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ صرف پرسل کوائلی وائر ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی ماری تین تین وائر کے کنیکشن ہوگے کمپلیٹ ٹھیک ہے اس طرف بھی تین وائر کے کنیکشن جو ہے کمپلیٹ ہوگئے ہیں اب یہ جو دو وائر بچری ہیں یہ ہوتی ہے ارث کے لیے کسی بھی چیز کا ارث جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے یہ گرین کلر کی جو ہے یہ ارث کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ارث کی وائر کا مقصد کیا ہوتا ہے جب بھی کسی کرانٹ کسی چیز کو کرانٹ دیا جاتا ہے کرانٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ یعنی کہ کوئی آپ بلو وغیرہ جلاتے ہیں تو اس کو ارث کی ضرورت ہوتی ہے تو ارث کے لیے یہ ہوتی ہے گرین وائر جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گی بائیک کی ویرنگ کی اندر تو وہ ارث کی وائر ہوتی ہے وہ صرف ارث کے لیے ہوتی ہے تو یہ جو ہے آپ کسی باڈی کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں یا کسی گرین وائر کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور دونوں گریپ کے اندر یہ گرین وائر موجود ہے ٹھیک ہے دوستو یہ چینہ والی ہے سوری یہ چینہ والی ہے اور یہ سی ڈی سیونٹی والی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دونوں میں یہ بھی موجود ہے سب دونوں گریپ کے اندر سب جو ہے وائر ہیں وہ سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی اس کا علیہ دہ علیہ دہ نہیں ہوتا تو اب بات کرتے ہیں یہ چائر وار جو ہے ان کی وائرنگ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب یہ ہو ایک وائر بچ رہی ہے اس کے اندر بھی پانچ وائر ہوتی ہے اس کے اندر بھی تو اب یہ وائر جو بچی ہے یہ بلیک وائر ہے اس کے اوپر پیلی لکی رہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی وہی چیز ہے دونوں کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کے اندر وہی چیز ہے یہ اس کے اندر بھی بلیک وائر ہے� پیلی لکی رہا ہے اس کے اندر بھی بلیک وائر ہے اور پیلی لکی رہا ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کی ہوتی ہے بادی کوائل کے لیے جو سی ڈی آئی سے کرانٹ انکریز ہو کے آگے جاتا ہے باڈی کوائل باڈی کوائل کے سی ڈی آئی کا کرانٹ ہم چیک کرتے ہیں تو اس میں چیک کرتے ہیں اگر اس میں کرانٹ نہ آ رہا ہو تو ہم سی ڈی آئی چینج کرتے ہیں تو یہ جو ہے ڈریکٹ بارڈی کوئیل ہو جاتی ہے اور بارڈی کوئیل سے پھر جو ہے کرانٹ پلاگ ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے جب بھی اس کا کرانٹ چیک کرنا ہوتا ہے کرانٹ چیک کر کے اگر یہ اس میں کرانٹ آ رہا ہو تو اس سے آگے جو ہے بارڈی کوئیل کے اندر فارٹ ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر کرانٹ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے سی ڈی آئی کے اندر مسئلہ یا اس گریپ کے اندر مسئلہ ہے تو یہ تھی ان کی وائرنگ جو کہ دونوں بائک کی میں نے آپ کو بتا دی ہے انڈا سی ڈی سیونٹی کی بھی بتا دی ہے اور چینل سیونٹی کی بھی بتا دی ہے اور وان ٹو فائف کی بھی یہ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دونوں تینوں بائک کی میں نے آپ کو بتا دی ہے اور دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ